اسلام علیکم کیسے ہیں میرے بھائی تو آج میرے ساتھ ہیں بھجورک آدمی تو ارے بھائی ہم تو بہت پریسان ہیں ہمارے لڑکے کی بہت حالت کھرا گی بریلی کا بھی لا چل لیا تھا پھر عبداللہ پتھان کے پاس آئے ہم ان کی دعویٰ کھلائی بہت بڑیہ سپر فاش رہا ہوئی ہمارے لڑکا پھر ہم دعویٰ لینے آئے ہیں مراجلے میں رہتے ہیں اور بتاو مطلب کہاں کہاں کی دعویٰ کھالے کی مطلب بہت بڑی پریسانی بریلی بھی لے گئے عجیب بیسو جگہ لے گئے ہم نہ بیسو جگہ لے گئے باقی جو عبداللہ پتھان کی دعویٰ کھائی تراند چودے دن میں بلکل فائدہ ہو گیا نہ چودے دن میں فائدہ ہو گیا بہت بڑی پریسانی کے عالم میں تھے ہم جب ہن کو آئے تھے بہت بڑا معاملہ خراب تھا بلکل ان کا بیٹے جو تھے بلکل بریلی کی دعویٰ چل لی تھی ماملہ پھر ہن کو آئے پھر ہن کی دعویٰ نے بہت بڑا فائدہ کنا بہت بڑا فائدہ کنا بہت بڑا فائدہ کنا بہت بڑا فائدہ پڑھ رہی ہے اس ٹائم اب ان کے لڑکے کی ماشاءاللہ شادی ہے پانچ دن بعد تو دیکھو باریس پڑھ رہی ہے یعنی کی پانی نکلتا ہے یہ دیکھ رہو یہ بھیگ ہوئے ہیں اور بلکل دل کام پر آب ہیا ہمارا اس کو نہیں لے کہا ہے ساتھ میں دوسرا بندہ نا دل کام پر آب ہیا ہے تو باریس پڑھ رہی ہے اب دوائی ختم ہوگئی تھی پورے بھیگے ہوئے ہیں یعنی کی پورا بھیگ رہا ہے ماملہ نا بہت دوائی ختم ہوگئی تھی پھر آئیں دوارہ یعنی کی اتنی محبت اپنے بیٹے سے کہ وہ سا ٹھیک کرنے کے لیے اور پھر ہمیں آقین بھی تھا عبداللہ پتھان سے ہمارا لڑکا ٹھیک ہو جاؤں جی دن آئے تھے بلکل بلکل انشاءاللہ ہمیں سب ٹھیک ہو رہے ہیں ہمیں بہت بڑا عقین تھا یہ مت دکھاؤ نا تو پتہ لگ جائے گا نا شادی کا کارڈ ہے میں کبھی بھی کسی کو کسی کی عزت کو نہیں مطلب درایا مطلب سمجھو عزت کی درجی نہیں بلاتا یہ بہت بڑا عقین ہے ہمیں ہمارا لڑکا ٹھیک ہو گیا بلکل دوسری چیز اور انشاءاللہ اور ٹھیک ہو جگا بلکل آمین ہے انشاءاللہ ہمیں آقین تھا عبداللہ پتھان پہ بلکل دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کو گھر چھوڑ کریں گے اور اس لیے کہ تب یہ تھراب نہیں ہو جائے بارش پڑھ لیے لگا تار اب بھی بارش پڑھ لیے سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا تم جن ان کی صورت نہ ہے جو کھڑے ہیں تو وہ دکھا دو پانی دکھا دو بارش پڑھ لیے بارش پڑھ لیے نا یہ چیز دکھا دو بس بس اب باپس اور آپ کو کتنا فائدہ ہوگا آپ بھی بتا دو دوسرا مہینہ یہ دوا بہت ہی دوسرا مہینہ یہ دوا بہت ہی ریزال اچھا ملائے پیر سے ریلیٹرے میرا نام ایرفان ہے میں بلیہ سے ہوں اور اب دلہ بھائی کو بہت پہلے سی جانتا تھا لیکن میں اگرور کرتا تھا اس چیز کو لیکن اب تب جا کے مجھے بھروشہ ہوا اب میں دوائی دیا ہوں اور کسی کو بھی دی تھی تم نے دوائی دیا اور میں اپنے جموں میں ہیں کانٹی جن کا دوائی چڑھاتا ہوں جو لیکوریا لیکوریا کی پرابلم ہے دوسرا جیسے کھونی باواشیر ہے اور ایک چیز ہے اب دلہ بھائی کا دوائی نائی پھلکلو یا پیر سے ریلیٹر کام تو اس میں کرتا ہی کرتا ہے باال اسے شڑتا ہے وہ بھی سہی ہوتا ہے اس میں بھی ریزالتا ہے ایک چیز کا دوائی لوگ ہے بھائی تین تین چار چار ریزالتا ہے نین نہیں آرے تھی پب نین دیال اور ہاں اور بھی پرابلم تھا آپ دو دو بجرات سکتی نہیں تھی آج دن میں بھی آتی ہے اور رات میں بھی سکتی نہیں بہت ہی آرام ہے کافی دوائی دوبارہ بھی لیٹھا ہوں دوبارہ دوائی لینے آیا ہوں بہت ہی جب رجاست ریزالتا ہے یہ دو پرابلم کی دوائی ہے دوسری چیز میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں اسی چیز میں کدم رکھتا ہوں جس میں پورا کنفرم ہوتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہو جائے گا بندہ انشاءاللہ نہیں تو میں کبھی بھی ایسے نہیں دیتا سمجھ رہے ہیں کہ ایسے نہیں جب تک پورا نہیں ہو یعنی کہ ٹھیک نہیں ہو میرا سب سے بڑا گھاٹا ہے مارےrupt ثباد میرا پھائیدہ اس سے پرامی ہو دیا حت کی constitutes کیونکہ اس سے ایک با نقصان ہو گا دوائی دوائی کا سیرف اور نہیں تو اور مارے copying مہاری epilepsy دوائی میرا نہیں عمل جو نہیں ہوتی ہو اسے ایک دم پیس کے ایک دم کھلانا موسیقا 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 آپ دیکھ سکتے ہو اور دوسرے کے لئے بھی دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے آپ لائف ہو اگر ساید آپ لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے ارے نہیں چھوڑو جانتے ہیں سا یہ یقین ہے نا ان کے اندر جو بھجورگ ہیں وہ اصلی ہیں کیونکہ میں کبھی حرام نہیں کر سکتا کسی بھی بندے ہوئے ٹھال دیا بیڈیو بنا لی اب حرام کام کیوں کریں گے ہم انشاءاللہ ہم عبداللہ پٹھانے اللہ کی کرم سے ہم کبھی نہیں کریں گے ہماری ہے اس کے لئے کے لئے وہ جو ہے بات یہ ہے کہ اید کو حرام کر لیا جس دن جھوںٹ کے اس میں جھوٹ کے تو آیا ہے سمجھ دو حرام ہو گیا پھر حرام کراب اس میں اصلی ہی آدمی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے کبھی بھی پردے میں ناکلی کو کوئی بٹھال لے گا نہیں نہیں کر سکتا دوست آؤ آپ لوگ بہت ہی بہتر دوائی ہے آج ہی کافی سارے لوگ اتنے بارس میں بھی کئی سر لوگ آکے دوائی لے گا میں سوچا تھا کہ برشات میں کوئی نہیں آئے گا اور ادر دن بھی جب میں آتا تھا اسے سب کو پتہ لگیا اصیل کام ہے پورا جام لگ جاتا تھا اب کوئی نہیں مانتا جھونٹ بات سب کو پتہ لگیا اصیل کام ہے بس اس لئے جو ہے کہتا ہوں وہ مو سے جو نکال دیا ہے یعنی کہ میں کہوں گا جیسے ان سے کہا میں اچھی دوائی دے رہا ہوں میں بہت اچھی تو اچھی ہی دوں گا یہ نہیں کہ مطلب انہیں کیا پتہ کونسی اچھی ہے کونسی بوری ہے کونسی چاستی ہے کونسی مہنگی ہے تو میں بھائی وہ ہی دوں گا نا جو مو سے نکال دیا ہے یہ نہیں کہ مطلب بولا کچھ کرا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتا ابھی ہلو مت جاتے نہیں تو پردار جائے گا بھائی گارانٹی دیتے چکر یہ ہے ہاتھوں پر نشانے ان کے تو اس سے بھی دکت آ سکتی ہے اس لئے میں نہیں چاہتا اچھا گارانٹی ہونا چاہیے کہ وہ بچ رہا ہے کیلے بھائی گا تو پھر گارانٹی بھائی ہونا ہو پیسہ ہونا ہو لنگ مجبورتو یہ بات ریال ہے گارانٹید ہے نہیں تو زندگی اس کی گڑوڑ ہے پریشان ہی کرے گی اسے وہ جین نہیں دے گی کالو ہٹ جائے گی اور میرا ایڈرس ہے کندرکی سیلا مرادوار اطر پردیش کندرکی میں پیٹرول پم کے پاس کندرکی میں صرف ایک پیٹرول پم ریلوے اسٹیشن کے پاس جیلیم اسکول کے پاس پھاٹک کے پاس بس کتی چیزیں جائیں گے سب ایک ایک ہی ہیں کہیں بھی آیا بس پتہ کر دو دوسری چیز موائل نمبر ہے چوہتر ایک سو باتتر ایک سو باتتر چیہتر دوسرا نمبر پچچانبے چار سو پچاسی اور پچچانبے ایک سو اکیاسی اتنا آسان یہ سب نمبر ڈسکریپسن میں مل جائیں گے اور دا دوائی دیتا ہوں میں دھات نائٹ پیل چپچو پپانی یہ سیکس ٹائمنگ بڑھانا تگڑا ہونا پتلا ہونا چہرے پیدانے کمی مس سے پیٹ میں خرابی لکوریا باباسیر پتری بالوں کا جھڑنا ان سب چیزوں کی دوائی ہے گارانٹیٹ جمداری کے ساتھ کورس کرو پورا سائی نہ ہو پیسے باپس اگر کورس پورا کیا اور سائی ہو گئے سائی تو ہوئی جاتا سائی ہو گئے پھر بھی جھوٹ بول لے ہو میرے ساکر کہ میں ٹھیک نہیں ہوا پھر بھی پیسے باپس سمجھ گئے کتنی بڑی بات بولی میں بہانے باجی نہیں کروں گا نہ لڑنے کا میرے پاس ٹائم ہے نہ تم سے بات کرنے کا کہنے کی اگر تم کہو گے میں ٹھیک نہیں ہوا اچھے ہمیں لے پکڑ پیسے کچھ نہیں کاؤں گا انشاءاللہ جاؤں یہ جوان عبداللہ پتھان کی بھائی ایسے ہی بناتا آ رہے ہوں اور آگو بھی انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا یہ نہیں کہ مطلب اس سے میں پلٹوں ہوا مگر کورس پورا کرنے کے بعد صحیح ہے دوسری چیز جب ایک ایک مہینے میں ہائی ریزلٹ آ رہے ہیں تو کورس پورا کیوں کرے گا بندہ دو دو مہینے میں تین تین مہینے میں ایک دم پھٹ ہو رہے ہیں بندے تو کیوں کرے گا کورس پورا میں نیم پھولو کر ہٹا دبائی کو ساری جندگی کھا گا دبائی ہے کہ چیز دبائی ایک دھککہ ہے جب گاڑی خراب ہو گئی تو دھککہ لگا رہے ہیں اب دھککہ جندگی بھر کوئی لگا لگا دار کوئی لگا دھککہ لگا رہے ہیں گاڑی شٹاٹ ہوئی بیٹھا گاڑی میں ہاں کیا اب آئی ایک چیز میں بتا رہا ہوں سامنے کئی ریزلٹ ہے ابھی لوگ سرال کر رہے ہیں جب تک میں دبائی کھاؤں گا تب تک ہی بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے دبائی کھاؤں پورا کرو پوری لائف ٹھیک انشاءاللہ آج کھاؤ گے سردر دھو رہا ہے تو کچھ دیر کے لئے آرام ملے گا پھر وہی آل ہے نہیں یہ آئی ایلوہدک ہے پیور جڑی بوٹی کا دیشی چلو بھائی دور جانا بارس نہ ہو لگے کہیں ہمیں نکتا ہو بھائی بارس لگا تار ہو رہی ہے ہمیں بہت دور جانا دو پانی ان کی جوتیوں سے نکل لیا دل کہا پر آ بھائی جاڑے کے مارے نکلنے سمیرہ اب میں رکھتا ہوں برحال میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں ہنڈیڈ پیرسن ریجلٹ ہے ہنڈیڈ پیرسن اگر تمہیں شادی ہونے والی ہے ڈر ہو مات یہاں جاؤ ایک دن بھی ہے نا شادی میں ایک دن تو انشاءاللہ بادہ کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاؤ گا تم دبائی شادی کے بعد کھاتے رہو شادی کر لو پانچ دن بار شادی کرو امرجنسی ڈوزے دوں گا کھڑا ہی رہ گا دکت نہ آنے گی صحیح ہے پھر بات ہو گیا اسلام علیکم خدا پی